بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام اس وقت میں مسلمان جس کرب اور بیچینی سے گزر رہے ہیں وہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے اس ملعون یتی نرسنگہ نند نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی ہے اور جو حفوات اس نے بکی ہے اس سے یقیناً ہر مسلمان کا دل پھٹا ہے ہر مسلمان اس کی وجہ سے بیچین اور پریشان ہیں کیونکہ اس دنیا کے اندر ایک مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے اس کے اولاد کو قتل کر دیا جائے اس کی گردن کار دی جائے اس کے تمام گھر والوں کو قتل کر دیا جائے سب کچھ ایک مسلمان برداشت کر سکتا ہے لیکن جس کے دل میں اللہ نے ایمان دیا ہے وہ کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک آنچ بھی آئے اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا نامو سے رسالت کی خاطر ایک مسلمان چاہے وہ عملی اعتبار سے کتنا گناہگار کیوں نہ ہوں لیکن جب نبی کی بات آتی ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو کتنا بھی بڑا گناہگار کیوں نہ ہوں وہ اپنی جان کی بازی لگانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اس کمبخت ملعون نے جو بکواس بکی ہے اس کی وجہ سے آج ساری دنیا کے مسلمان بیچین ہیں لیکن اس وقت ہم مسلمان کیا کریں اس کو بھی ہم کو سوچنا چاہیے یہ جو بکواس آج کر لوگ بک رہے ہیں اللہ کے نبی کی شان میں جو گستاخیاں کر رہے ہیں یہ اب کا مسئلہ نہیں ہے یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر اپنی رسالت کا اظہار کیا اور اللہ کے ایک ہونے کی جب دعوت دی تو اس وقت میں بھی قریش مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترہ ترہ کی گالیاں لی ترہ ترہ کے الزام لگائے ترہ ترہ کی ناموں سے برے القابوں سے اللہ کے نبی کو پکارتے تھے اسی موقع پر سورہ حمزہ بنازل ہوئی وَيْلُ لِكُلِّ حُمَزَتِ اللُّ مَزَا یہ اس کا شان نزول بھی ائی ہے کہ جب اللہ کے نبی نے مکہ کے اندر وہاں اپنی رسالت کا اظہار کیا اور اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی تو وہاں کے جو لوگ تھے قریش مکہ جو تھے اللہ کے نبی علیہ وسلم کی پیٹ پیچھے برائیہ بیان کرتے تھے آپ کو برے برے القاب سے پکارتے تھے اور جب سامنے آتے تھے تو سامنے بھی آپ کو تانہ دیا کرتے تھے تو اسی کے بارے میں نازل ہوئی وَيْلُ لِكُلِّ حُمَزَتِ اللُّ مَزَا بڑی خرابی ہے اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو پیٹ پیچھے برائیہ بیان کرنے والا ہے اور غیبت کرنے والا ہے اور اسی طریقے سے سامنے تانے دینے والا ہے تو حمزہ کہتے ہیں جو پیٹ پیچھے کسی کے برائیہ بیان کرتا ہے اللہ کے نبی کی پہلے بھی برائیہ بیان ہوتی آئی ہے پہلے بھی برے برے القاب سے اللہ کے نبی کو قریش مکہ نے بکارا ہے اور سامنے بھی آپ کو تانے دیا کرتے تھے لیکن اللہ کے نبی کی شان میں جو گستاقیاں پہلے کی گئی ہے اس وقت میں اس کو صحابہ اکرام نے کبھی بھی آگے بیان نہیں کیا اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہیں کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ بھی نہیں ملتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تو شان اللہ تعالی نے ایسی بنائی ہے اور اللہ کے نبی کا تو تذکرہ اللہ تعالی نے ایسا بلند کیا ہے کہ ساری دنیا کے انسان یہ چند لوگ اگر اللہ کے نبی کی شان میں ہزار بار بھی اگر گستاقی کرتے رہے اللہ کے نبی کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ کے نبی کا تذکرہ اللہ کے نبی کا ذکرہ تو اللہ نے بلند کیا ہے کہ ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا اور اللہ نے آپ کے تذکرے کو آپ کے ذکر کو آپ کے نام کو ایسا بلند کیا ایسا بلند کیا کہ آج دنیا کے اندر کوئی لمحہ کوئی ایک سیکن کوئی وقت ایسا نہیں جاتا جس میں اشہد انہ محمد الرسول اللہ کی صدہ بلندہ ہوتی ہو تو اللہ کے نبی کا تو نام ایسا ہے اللہ کے نبی کا تذکرہ تو ایسا ہے کہ ساری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو بلند کیا ہے خود اللہ تعالیٰ خود اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجتا ہے اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں لیکن ہمارے لئے اس میں پیغام یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی کی شان میں کوئی گستاقی کرتا ہے اس طریقے کوئی ویڈیو ہمارے پاس آتی ہے تو ہمارے نوجوان اس میں غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم اس ویڈیو کو خوب شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں ابھی بھی وہ اسے چینلوں کے اوپر اس ویڈیو کو شیئر کیا جارہا ہے جس سے ان کا مقصد پورا ہوتا ہے ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہماری یہ بات زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچے اور وہ پھر اس کے اوپر خوب بھڑک اٹھے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں تک یہ بات پہنچے تو مسلمان بھڑک اٹھے اور دنگے فساد ہو جائے یہی ان کا مقصد ہوتا ہے تو اگر اس طریقے کے کوئی ویڈیو کوئی کلیپ یا کوئی پوسٹ اگر ہمارے سامنے آئے جس میں اللہ کی نبی کی شان کے اندر گستاخی کے الفاظ ہو تو ہمیں اس کو فوراں ڈیلٹ کر دینا چاہیے اس کو شیئر نہیں کرنا چاہیے ان کو ان کے مقصد میں کامیاب نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو ان کے مقصد میں ناکام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کے مقصد کے اندر ناکامی کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی اس طریقے کی پورٹس یا ویڈیو آئے فوراں اس کو ہم ڈیلٹ کر دے آگے اس کو بلکل شیئر ہی نہ کرے جس سے ان کی جو حفوات ہیں کیونکہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو لڑائی جھگڑا کرانا چاہتے ہیں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو گستاخی کر کے اپنی پیچاند بنانا چاہتے ہیں چونکہ اس سے جب اس کے خلاف تمام کے تمام لوگ اکھٹے ہو جائیں گے احتجاج کریں گے ریلہ نکالیں گے تو اس سے اس کا نام ساری دنیا کے اندر ہو جائے گا یہی چاہتے ہیں بہت سے لوگ تو ہمیں ایسا تو نہیں کرنا ہے ہمیں اس کو ڈیلٹ کر دینا ہے اور اس کو فوراں کسی کے پاس شیئر نہیں کرنا ہے لیکن اس کے خلاف ہم ایف آئی آر دلچ کرائیں یہی شاہی امام پنجاب نے بھی پیغام دیا ہے کہ ہم اس طریقے کی ویڈیو کو آگے شیئر نہ کریں اس طریقے کی ویڈیو کو ہم فوراں ڈیلٹ کر دیں اور آگے اس کو بلکل شیئر نہ کریں اور اس کے خلاف جہاں تک اسے کے قانونی کاروائی ہم کریں فقط واللہ اعلم